روس یوکرین کے بھی جنگ دو مہینے سے زیادہ وقت سے جاری ہے روس کی بمباری سے یوکرین کے شہر کھنڈر ہو چکے ہیں وہیں روس کے رہائشے علاقوں میں بھی بمباری کرنے سے چھوک نہیں رہا جس کی وجہ سے یوکرین سے لوگوں کا پلائن جاری ہے اور کل عبادی چار کروڑ چالیس لاکھ ہے جبکہ اب تک قریب سنتاون لاکھ لوگ یہاں سے پلائن کر چکے ہیں اب ہم آپ کو ایک گرافکس دکھاتے ہیں اور اس گرافکس کے ذریعے بتائیں گے کہ فلحال کیا استیتی بنی ہوئی ہے تو یہ ہم آپ کو وال گرافکس دکھا رہے ہیں کتنی عبادی ہے یوکرین کی کل عبادی ہے چار کروڑ چالیس لاکھ اور کتنے پلائن کر چکے ہیں ابھی تک سنتاون لاکھ ایسے لوگ ہیں جو کی پلائن کر چکے ہیں اور وہ یہاں پہ یعنی اب یوکرین میں وہ نہیں رہتے ہیں جو رومانیا ہیں پولینڈ ہیں جو ہنگری ہیں ان پڑوسی ملکوں میں جا کر وہ سہارا لے چکے ہیں تو یہ آنکڑا ہم آپ کو اس لیے اس وقت بتا رہے ہیں کہ ابھی کیا استیتی ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ دو مہینے میں جو استیتی ہے وہ بہت خراب ہو چکے اب یہ دوسری بڑی باتیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے بیلاروس کی کیا استیتی ہے چھبیس ہزار لوگ یہاں پہ ہیں اور یوکرین سے جو لوگ جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں 31,92,000 لوگ پولینڈ گئے ہیں پولینڈ بہت قریب ہے یہاں سے سلوپ واقعہ جو ہے وہاں پہ 3,92,000 لوگ یہاں پہ موف کیے ہیں یعنی یوکرین سے نکل کر لوگ اور یہ جو ہنگری ہے ہنگری میں بھی 5,50,000 لوگ یہاں بھی موف کر چکے ہیں یعنی یوکرین سے یدکی سٹی میں لوگ کتنے نکلے ہیں ہم بتا رہے ہیں رومانیا میں کتنے لوگ نکلے ہیں رومانیا میں 8,56,000 لوگ یہاں بھی شفٹ کر چکے ہیں مالدوا کی بات کریں تو 4,56,000 لوگ یہ مالدوا ہے اور مالدوا میں 4,56,000 لوگ یہاں پہ اب نہیں رہتے ہیں وہ یوکرین سے یہاں شفٹ ہو چکے ہیں یہ یوکرین کے لوگ ہیں جو کی اپنے دیش کے سٹیتی دیکھتے ہوئے بھائیوہ سٹیتی دیکھتے ہوئے ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے پلائن کے علاوہ اور کن کے دیشوں میں ان سب ہی لوگوں نے پلائن کیا ہے یوکرین کے اس پورے مائپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ یوکرین کا پورا مائپ ہے اور یوکرین کے علاگ علاقوں سے جہاں جہاں یودکی سٹی زیادہ بھیان کر رہی وہاں سے انہوں نے یہاں شفٹ کر لیا یوکرین کے شہروں پر قبضہ پانی کے لیے روسی سیڈا نے زوردار حملے کی ہے نیوز 18 کی ٹیم کیو کے پاس ایسے ہی ہے گاؤں میں پہنچی جہاں مسائل حملوں کے بعد کئی فیٹ گہرے گڑے بڑھ چکے ہیں نیوز 18 کی ریپورٹر جنک دوے نے گراؤنڈ زیرو سے حالات کا جائسہ لیا فیلحال ہم بگدہ نپکہ میں ہیں جہاں پر دیکھ سکتے ہیں روسی سینا کا جو کہر ہے وہ کیسے انہوں نے گھایا تھا یہاں پر یہ جو گاؤں ہیں وہاں پر جو مکان ہیں ان کو کیسے دوست کیا گیا تھا یہ تصویریں ہی آپ دیکھ لیجئے ایک ایک کر کے ان گھروں کو نقصان پہنچایا گیا تھا اسی سڑک سے جب کیو پر جب حملہ بولنا تھا کیو کو فتح کرنا تھا تو اسی علاقے سے گزرے تھے یہ دوسرے سامنے دیکھیں یہ ایک مکان ہے وہ بھی پوری طریقے سے اس کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں ایک پریوار ہے وہ بھی ڈاکٹر ویجائے ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر ویجائے جب پوچھے ان سے کہ یہ دراصل کیا کر رہا ہے ایک پریوار ہے جو گھڑا بھر ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی گھولا داگا گیا ہوگا یہاں پریوار ہے وہ بھی گھڑا بھر رہا ہے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے روکیٹ یہاں پہ آکے گھرا تھا روکیٹ کافی گہرا گھڑا تھا یہ اسکول کا میترف بتا نہیں سکتے لیکن کافی گہرا گھڑا تھا یہاں پہ یہ مکان بھی اسی میں دوسط ہوا ہے ڈیڑھ دو میٹر کے آس پاس اوکے تو یہ روکیٹ گھرا تھا جو پریوار بتا رہا ہے دیکھیں اور کس طریقے کی حالت یہاں پر رہی یہ مکان بھی گھرا دیا گیا ہے یہ روکیٹ کا جو گھڑا ہے روکیٹ سے جو گھڑا بنا تھا اس کو ابھی یہ پریوار یہاں پر بھر رہا ہے اور یہ ان کا جو مکان ہے سامنے وہ بھی پوری طریقے سے زوست ہو گیا ہے ایک چھوٹا بچہ بھی ہے وہاں پر دیکھئے پریوار کے ساتھ پورا پریوار رہ رہا ہے اس کا پاس کا مکان یہ بھی دیکھ لیجئے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو دس کا طریقے سے یہاں گولہ برسائے گئے ہوں گے ٹینک سے وہ بھی آپ کو ساپ طور پر دیکھ رہا ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ سامنے بھی چھوٹ پر دیکھیں یہ اس جگہ پر بھی ستی کموبیش یہی کہ یہی ہے یہاں پر بھی دیکھیں لوگ ستی ایسی ہے کہ لوگ یہاں پر ان مکانوں میں وہی جو کھنڈھر بن چکے ہیں ان مکانوں میں رہنے کے لیے مجبور ہے دیکھیں اس گھر پر یہاں پر دیکھیں آپ پورا سامان گرا ہوا ہے سڑک پر اور یہاں پر دیکھیں یہ چاہے کٹلی کا سامان دیکھ لیے چاہے بنانے کی یا سارے کے سارا جو سامان ہے کچھن کا وہ یہاں پر گرا ہوا ہے یہ مکان بھی دوست ہے اور یہ مکان پر یہ مکان بھی دوست ہے دیکھیں یہ کس طریقے سے یہاں پر ستی بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر لوگ رہنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں یہ جو مکان ہے پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے وہاں پھر بھی لوگ رہتے دیکھ رہے ہیں یہ ان کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ یہ کتنا جوکھیم برا ہے یہ ستیتی وہاں پر ساپ طور پر دیکھ رہے ہیں اندر جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں دراصل کی یہ ستیتی کیا رہی ہوگی اس سمجھ پر یہ دراصل کیا ہوا ہوگا یہاں پر دیکھیں جب ہم اندر آئے ہیں یہ تصویریں دیکھ لیے یہ یہاں پر ابھی کتنا جوکھیم برا ہے یہ پھر بھی یہاں پر لوگ رہنے کے لیے مجبور ہے ان مکانوں میں یہ ستیتی کامو بیش یہاں پر دیکھی جا رہی ہے تو روسی سینہ نے یہ گھر نہیں چھوڑا ان علاقوں میں اور ستیتی کامو بیش ایسی بنتی گئی ان سے پوچھے دراصل صاحب کیا یہ ستیتی کیا ہوا تھا اس سمجھ پر جرہ پوچھے یہ بتائیں تو یہ یہاں پر بھی دیکھیں روکیٹ آکے گیراتا اس جگہ پر یہاں پر بھی مکان پوری طریقے سے یہاں پر نقصان دیکھا جا رہا ہے کیمرمن پنگت تومر آپ کو وہ تصویریں دکھائیں گے یہاں پر کس طریقے کی ستیتی ہے اور یہاں پر ایسی ستیتی بنی ہوئی ہے کہ سب کچھ یہاں پریوار کھو چکا ہے ٹوٹا ہوا مکان اور باقی ستیتی کیسے نقصان پہنچا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے ستیتی بنی ہوئی ہے اس پریوار میں پریوار مجبوری میں یہاں پر رہنا پڑ رہا ہے دیکھیں اندر مکان میں ہم لے کر آئے ہیں ابھی لوگ اس کو ریپیر کرنا ہے پر اسی طریقے سے سٹرکچر پوری طریقے سے ان سٹرکچروں کو نقصان پہنچا ہے گولے برسائے گئے اور روسی سینا نے اس جگہ پر پورے گھر کو یہ گھر کا سامنے کا چھوڑ وہاں پر کس طریقے سے روکیٹ گرائے گئے تھے اور ابھی کی ستیتی ایسی ہے کہ یہاں پر ہر جگہ پر نقصان دیکھا جا سکتا ہے تو ایسے میں یہ علاقہ کافی بوری طریقے سے پرباویت رہا روسی سینا لگاتار ان علاقوں میں حملے کرتی رہی اور یہاں پر دیکھیں یہ باہر بھی یہ جہاں بھی نظر جائے گی آپ کو ایک ایک کر کے ان مکانوں کو یہاں پر جہاں پر نقصان ہوا ہے ستیتی ایسی ہے کہ ایک مکان ایک چھوڑا نہیں ہے یہ دمیرب کا کے پاس کی جگہ ہے جہاں پر ایک ایک کر کے مکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کو توڑا گیا بیسائل سے اور ٹینکوں سے یہاں پر حملہ لگاتار کیا جا رہا تھا تو یہ ستیتی ہے پورے علاقے کو پوری طریقے سے تباہ کر دیا ہے ابھی بھی آج دو مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا لیکن وہ خوف وہ ڈر وہ یہاں پر جو رہتے تھے ان لوگوں میں ابھی بھی یہاں پر ان لاکوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے کامیرمن پنکت تمر کے ساتھ جنک دوے نیوز ایٹ انڈیا بغدانیت کا یہ یدھ جتنا لمبا کھچ رہا ہے اتنی ہی چنوٹیا یوکرین اور روس کے لئے پیش آ رہی ہیں خبر برٹین کے حوالے سے آئی ہے کہ انٹرویو کے دوران برٹش چیف آف ڈیفنس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے لئے اب یہ جنگ آسان بلکل نہیں ہے ایسا اس لئے کیونکہ جنگ کے لگتار کھشنے کے وجہ سے روس کے پاس ستیاروں کی بھاری کمی ہو چکی ہے کیا واقعی میں ایسا ہے یا پھر برٹین کا روس کے خلاب کوئی پروپیکنڈا ہے اس رپورٹ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں